بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا گیا کابینہ میں کیے گئے فیصلوں کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ ماں نے خصوصی اطلاعات انشاء ڈاکٹر فردوس آرشکوان صاحبہ نے شیئر کی اور انہوں نے بتایا کہ آج کابینہ میں ای سی ایل میں نام دالنے اور نکالنے کے حوالے سے جو تجویز تھی ان کی منظوری دی گئی انہوں نے ایک سوال کے جواب نے کہا کہ کابینہ نے متفقہ طور پر مریم نواز صاحبہ کا نام ای سی ایل سے نان نکالنے کی جو ریکمینڈیشن کابینہ کی زیلی کمیٹے کی جانب سے آئی تھی اس فیصلے کی توصیق کی اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ وزیراعظم نے عدویات کی قیمتوں میں کمی اور لائن اف کنٹرول کے قریب بھارتی فائرنگ سے زخمی ہو جانے والوں کے لیے جو ایک ان کی امداد و بحالی کے لیے احساس پروگرام کے پیکج کی منظوری دی جو کہ بلا شبہ ایک بڑا اچھا قدم ہے دوسری جانب بیورز آج کی اہم دیولپنٹ یہ بھی ہے کہ مسلمین نواز کے مرکزی رہنوا اور ان کے صوبائی صدر ہیں پنجاب کی رانا صلی اللہ صاحب جنہیں یکم جولائی کو انٹین نارکارٹیکس پوسٹ نے ہیروین براملی کیس میں گرفتار کیا تھا آج ان کی زمانت دے دی لار ہائی کورٹ کی جانب سے اور دس دس لاکھ روپے کے مچلکوں کے ایوز یہ جو درخواست زمانت ہے اسے منظور کیا گیا کل ہم نے دیکھا تھا این ایف اور رانا صلی اللہ صاحب کے وقلہ کے دلائل سنے گئے تھے جس کے بعد جسٹس چوڑی مشتاق صاحب نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا اور آج یہ فیصلہ سنایا گیا اس پر بھی جو حکومت کی جانب سے ردی امبر لکٹر تردوس صاحب نے دیا اور ان سے جب سوال کیا گیا تو اس پر انہیں نکھا کہ جب ٹرائل شروع ہوگا اس کیس کا اس موقع پر جو رانا صلی اللہ صاحب کے خلاف ثبوت ہیں وہ فراہم کیے جائیں گے البتہ لاہور ہائی کورٹ کے اس زمانے دیے جانے کے فیصلے کو انہوں نے ایک یونیک پریسیڈنٹ انوکھی مثال قرار دیا ایسان اقبال صاحب جن کے حوالے سے ہم نے کل آپ کو متعلق کیا تھا کہ انہیں گرفتار کیا گیا ہے نیاب کی جانب سے جو ناروہ سپورٹس کامپلیکس سکینڈل ہے اس سلسل میں آج اتحساب عدالت میں ان کی پیشی تھی اور ان کی پیشی میں صدا یہ کی گئی کہ ان کا تیرہ روزہ جسمانی رمانٹ دیا جائے جو جس صاحب نے دے دیا ان پر اختیارات کے ناگائیت استعمال کا الزام ہے اس کے علاوہ ایک اور عام بہت دیولپنٹ ہوئی ہے آج پاکستان کے حوالے سے وزیراعظم پاکستان نے جو پاکستان پوسٹ کے ذریعے ترسیلات زر یعنی جو ریمیٹنسز باہر سے ایکسپیٹریئٹ سموندر پر پاکستانی پاکستان بھیجواتے ہیں وہ دخانے کے ذریعے کیونکہ ان کا پورا نیٹ پر پاکستان کے طول عرض میں ہوتا ہے اس کو دخانے کے ذریعے پہنچانے کی جو سکین ہے اس کا آج انہوں نے افتتاق کیا اور اس باقبے وزیراعظم پاکستان نے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ سال دوہزر بیس کیونکہ آپ کاؤنڈ آن شروع ہو گیا ہے سال دوہزر انیس کے اختتام کا وہ پاکستان کے لئے خوشحالی کا سال ہوگا اور دوہزر بیس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں غربت کی کمی اور روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں گے اہم ڈیولپنٹ ہے اس حوالے سے بھی ہم ضرور گفتو کریں گے ہم نے اس حلسل میں جن شخصیات کو آج اپنے پرگرام میں مدعو کیا ہے ان کا تعارف آپ سے کرے دیتے ہیں ہماری آج کی پہلی امام شخصیت پڑی سیزنڈ اور سینئر پولیٹیشن ہے پاکستان تحریکن صاحب سے آپ کا تعلق ہے ممبر قومی سمیلی ہیں سپیکر قومی سمیلی رہے چکے ہیں سید فقر امام صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہم بے وقت دیا ہماری آج کی دوسری مہاری شخصیت مصرد نواز سے ان کا تعلق ہے سینئر آف پاکستان کے رکن ہے اور سینئر کمیٹی برائے لائن جسٹس کے چیرمن ہے بیریسٹر سینئر جعوید عبائی صاحب آپ کا بہت شکریہ جعوید عبائی صاحب آپ سے گھٹو کا آغاز کروں گا بتائیے گا کورس سے آپ کو کافی بڑا ایک طرح سے ریلیف ملا ہے کیونکہ رانا سناللہ کے پروڈکشن آرڈر بھی نہیں جاری ہوئے تھے کیونکہ جس کیس میں ان کی گرفتاری ہوئی تھی آج ان کو بیل مل گئی ہے کل ہم نے دیکھا ڈاکٹر مفتا اسماعیل صاحب کو ایلن جیز کیس میں بیل ملی البتہ ایسر اقبال صاحب کی گرفتاری عمل میں آئی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کورس کے ذریعے ایک ریلیف مل رہا ہے اور اب جو رانا سناللہ صاحب جو ہیں وہ ان کا کیس چلے گا اور ٹرائل ہوگا اس میں جو ثبوت ہے وہ پیش کیے جائیں گے تو اس حوالے سے پہلے تو میں آپ کی بھی تاثرات جانا چاہوں گا جو یہ آج کی جو ایک دیویلپمنٹ ہوئی ہے بہت شکریہ بس پر اللہ رفعہ زخیم جب رانا سناللہ صاحب کو گفتار اس دن کیا گیا جب وہ فیصلہ بہت سے لہو تشریف لہ رہے تھے اس وقت جو وزیر داخلہ تھے انہوں نے کلیم کیا کہ ہمارے پاس ویڈیو ہے ہم یہ کون کے سامنے پیش کریں گے ہم لوگوں کو دکھائیں گے اس وقت وزیر داخلہ نہیں تھے وہ وزیر انصدا دے منشیات کے شریعہ رفتے ہیں شریعہ رفتے ہیں بلکہ شریعہ رفتے ہیں پہلے اس وقت بھی لوگوں کہہ رہے تھے کہ دیکھیں یہ بہت بڑی زیادتی کرتے ہیں یہ سیاسی مخالفت ہوتی ہے ہم اپوزیشن کے لوگ ہیں آپ اکس وقت حکومت میں آپ جاتی جب سکورٹ سٹل کریں گے جو آدمی آپ کے خلاف بات کرے گا آپ اس کو چیل بجوائیں گے اس کے اوپر کرنیل کیس ریجیسٹر کروائیں گے بین سٹوری کا ریجیسٹر کروائیں گے ہی روائن ڈلائیں گے چاہش جائیں گے کلاش رکول جائیں گے یہ پاکستان کی خدمت میں ہوگی اور آگے پہل کر یہ آپ کبھی بھی ثابت نہیں کر سکیں گے رحمہ صلی اللہ ایک بڑی آواز تھی پجاب سے وہ بات کرتے تھے وہ کھل کر اپنی رائے دیتے تھے وہ حکومت کو کرسائج کرتے تھے وہ اس کی پالیسی کو کرسائج کرتے تھے پہلے انہوں نے نیٹ کو کوشش کی کہ نیٹ کے جیسٹر کروائے جائے ان کا ریفرس بنوائے جائے جو نیٹ نے کل کی انکرائی شروع کی کل خاص چیز نے بھی یہ وہ جگسائی جماعت نے اپنے لیے بھی کلائی ہے اس ادارے کے لیے بھی کلائی ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے بھی کلائی ہے اس ادارے کی تو ریپورٹیشن بڑی اچھی اچھی تھی اگر اس ادارے کو اچھی رہنے دی جاتی یہ بتایا آپ وکیل بھی ہیں ٹرائل سے پہلے کوئی ایسا پریسیڈنٹ ہے کہ ہیروین برام دیتے دمانت ہو جائے میں اسی پہتا ہوں کہ فخر امام صاحبی سیاست میں بہت سینئر ہے میرے بڑا مجھے احطرام ہے میں تو کوئی سخت بات بھی نہیں کرتا ان کی موجودگی میں لیکن کوئی آدمی جو کونسیچنسی پانا تکس کرتا ہے میں خود کرتا ہوں ہم اپنے حلقوں میں ہیں سوچ بھی کوئی آدمی نہیں سکتا جس نے اپنے حلقی کی سیاست کیا کہ ایسا کچھ کام میں نوال اپنے آپ کو کرے ہمارے لوگوں وہ سب ہی دوسر کے بارے میں پتا ہوتا ہے کوئی سوچ سکتا ہے کہ سوچ سکتا ہے کہ سوچ سکتا ہے کہ پشاور سے آرہا ہوں کچھ ترخون سے آرہا ہوں میں اب اپنے گاؤں مکھے گلی سے بھی میں نیچے آئے ہوں مجھے تک وہ روکے مجھے ڈال جو بھی مکھے گلی سے ہی رہوین کام میں سکتا ہے سوچ سکتا ہے کہ سوچ تھی آپ نے کہا ہے پیشنی سے ملتا ہوں کہ ٹرائزی پہلے زمانتے ہیں جب عدالت تھی اس کی ریکیوری میمو دیکھا ہے اچھا جب انہوں نے اس کا ریکیوری میمو دیکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کیا ہے ابھی درست ہے کہ یہ ساتھ بھی پندر سے بیس کلو ہے کوئی آپ انفارمر کی سٹیٹمنٹ لی ہے کس کو یہ بیچنے جا رہا تھا کس سے اس نے خریدی ہے کوئی اس طرح کس طرح آپ نے یہ سوچ دیا ہے کہ اس کی گھری میں اکنی گری ہے اور آپ کو انفارمر کسی انفارمیشن دی تھی آپ نے ذہنچہ کو زرنم اس کو چیک آ رہے تھے ساری گارجوں کو آپ نے تیک کے اپنی جا کے رکھا ہے ایسا کام جب آپ کریں گے تو اس کا یہ ہے ہم ان کو پہلے سے کہہ رہے تھے جتنے بھی ابھی تک ہی نے نیب میں کیس میں ہے کوئی چیز ان کے پر ثبوت نہیں ہے شاید کا کہا نا بیسیت صاحب اندر ہے اس کے طولات کوئی نہیں ہے ساد رفیق صاحب کو اندر میں نے کیا کچھ نہیں ہے مفتاس مہید باہر آگئے ان کے کچھ نہیں ہے حمزہ شہباز کو اندر کیا کچھ نہیں ہے ہم انہوں نے کہہ رہے تھے یہ آپ نے اہام نکتہ اٹھا ہے فقر امام سے میں آپ سے جانا چاہوں گا یہ جو سوال اٹھتا ہے کہ ظاہر بات ہے کل بیچے بھی کارجازم ڈے ہے اور یوم پیدایش ہے کارجازم کا اور ہمیشہ انہوں نے بھی انٹی کرکشن کے والے سے بات کی پاکستان تحریک انصاف کا بھی یہ نعرہ ہے اور بھی پرائیم سر صاحب آج سپیچ کر رہے تھا وہ کہہ رہے تھے کہ جو جمہوریہ تھا وہ میرٹ اکریسی پہ چلتی ہے اور احتساب پہ دو اس کے پیلرز ہوتے ہیں اکاؤنٹیبیلیٹی اینڈ میرٹ اگر یہ چیزیں ختم ہو جائے تو وہ جمہوریت خود ہی دیویل ہو جاتی ہے آپ سے پہ جانا چاہوں گا گرفتاریاں ہو جاتی ہیں کیا ہماری پرسکیشن لیگ ہوتی ہے کہ دیکھیں انہوں نے نام کے ڈاکٹر مفتا کی زمانت کل ہوئی آج رانہ سولان صاحب کی زمانت ہوگی کچھ عرصہ پہلے آصف زرداری صاحب کی زمانت ہوگئی شباہ شریف صاحب زمانت پہ ہیں شرجی لنا مہمن کا میں پہلے تھا ان کو ہوگی خوشی شاہ صاحب پہ تو سن آئی کورڈ نے سولہ جنوری تک موطل کی ہے لیکن ان کی رائیل کے لیٹے صاحب عدالت کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم انٹی کرپشن ڈرائیف پہ جا رہے ہیں اور ہر قسم کی چاہے وہ ہیروین کی سمگلنگ ہے چاہے وہ اختیارات کا ناجیز استعمال ہے پیسوں کی خرد برد ہے کرپشن مافیہ ہے کمیشن خوری ہے کیا وجہ ہے کہ وہ الزمات ان دی کورٹ آف لاو اس طرح سٹینڈ نہیں کر پاتے اور لوگوں کی بیل پر بیل ہو رہی ہے اور انہی لائٹر وین بہت سے لوگ کہتے ہیں جی اب تو جیسے بیلوں کا سیزن ہے بیلز کا بجا کیا ہے مجھے جی یہ کاؤنٹو بیلٹی پروسس تو پچھلے پچیس ستائیس سال سے چل رہا مختلف اوقات اور اس میں پرابلم یہی آ رہا ہے کہ جتنے بھی مین پرلٹیشنز کے خلاف کیسز بنے ہیں سوائے ایک یا دو کیسز کے کنوکشنز چاہت ہوئی نہیں تاریخی پہلو تو یہ آ رہا ہے اور اسی وجہ سے یہ میرا خیال میں کہ یہ ہولیسٹک پکچر دیکھنی پڑے گی کہ جیسے آپ نے کہا کہ ایکوزیشنز تو جاتے ہیں چارجز بھی کبھی کبھی فریم ہوتے کبھی نہیں بھی ہوتے کبھی مہینے لوگوں کو تحویل میں رکھا جاتا ہے اور آخر کار یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے تو کر لیا پھر چارجز کا ٹائم آتا ہے تو نہیں دو تین ایسے پراملنٹ کیس جلداری صاحب ہے میرے خواہ میں نہیں ہو سکتے جو تھے ڈاکٹر صاحب کراچی آسیم جی ان کے بارے میں بھی یہ ہوا تو اس قسم کی حالات پیدا کیا یہ جو آپ نے بات کیا میرے خواہ میں پروسیکیوشن کا ہی میجر رول رہا ہے اس میں پتہ نہیں پھر جب ایویڈنس کا وقت آتا ہے جو ایکشن ہوتے ہیں وہاں ایویڈنس دینے کے لیے یا وہ گواہ آتے نہیں ہیں یا آتے ہیں تو ایسے گواہی دیتے ہیں جو کہ بالکل اس کو کنفیر نہیں کرتی اس بات کو تو میرے خواہ میں یہ اوورال اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کیا ضرورت اس کو کیسے غیر متنازع طور پہ ہم اعتصاب کو آگے بڑھا سکتے ہیں میرے خواہ میں یہ سب سے عام کرٹیکل پوائنٹ ہے کہ کوئی اس پہ اونلی نہ اٹھائے گی اس پہ کوئی شفافیت نہیں ہے یا سیاسی انتقام کی بون آئے لیکن اعتصاب ہونا ضرور چاہیے ہر فیل میں لیکن اعتصاب کے بغیر تو دنیا میں کوئی ملک صحیح معنی مت ہوگرے سے نہیں کر سکانا ہے فرق تو یہ ہے مختلف ممالک میں تو نورمل جوڈیشری جوڈیشن پروسس اکانٹیبیلیٹی کرتا ہے ہم نے یہاں سپیشل کورٹس بنا دی ہے ابتدا سے پروڈا ایبڈو پھر یہ جو پچھلے پچیس تیس سال کا طریقہ کار ہم نے اختیار کیا ہم نے سپیشل کورٹس بنا کر کے اگر نورمل جوڈیشری میں جاتے شاید مختلف ہوتا ہے کیونکہ پھر ہم کہتے ہیں جی اس کو ہم پروسس کو فسلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم تیزی سے لے جانا چاہتے ہیں حصول انڈاٹ تو یہ کرتے ہیں نا کہ ان کے پاس نورمل کورٹس کے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا دوسرے ممالک میں کیا ہوتا اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں پھر وہ جیسے کہتے ہیں کہ جو بھی گورنمنٹ ایگزیکٹیو ہوتی ہے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا اور ان کا کوئی کنجنکشن آپس میں ہے حالانکہ عملاً تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے پھر ایک قسم کا جو بہائنڈ سین اور جو آج کل ہمارا سوشل میڈیا وہ تو کلکن کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جنار پتہ نہیں یہ قوم کروا رہا ہے کیسے اور پھر جیسے بیل ہو رہی ہے جیسے آپ نے کہا چھ سات کیسز میں بہوری طور ہوگی تو وہ لوگوں کو پھر شک پڑھنا شروع جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے کیا نہیں اور پھر جو ہمارا ٹرائل پروسس ہے کتنے کیس کیے گئے ہیں پچھلے چار پانچ سال میں فولی ٹرائل میں کتنے لوگ حال ہوئے ہیں دیکھیں کہ تو یہ بات ہے اگر آپ ایک پوری لائن لگا کر دیکھیں تو عموما یہی ہوتا ہے کہ وہ بس امتدار میں آ جاتا ہے پرومنٹ ہو جاتا ہے وہ فرنٹ پیجز پر خبریں آ جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر کیونکہ یہ بیرسٹر صاحب ایٹھنے بتائیں گے آپ کو کتنے ہیں کنکلوڈ ہوتے کیس کئی کیس تمہیں دس دس پندرہ پندرہ سال دیکھیں نہیں کنکلوڈ ہوئے تو پھر وہ جو مقصد ہوتا اکانٹویلیٹی کا وہ پورا نہیں ہوتا مظہر عباس صاحب ہمارے صاحب بڑے سیزن انیلسٹیں آن لائن موجود ہیں مظہر بھئی اسلام علیکم مظہر بھئی اسلام علیکم مظہر بھئی اسلام علیکم مظہر بھئی اسلام علیکم صاحب مظہر جاوید عباسی صاحب فخر امام صاحب میں یہی سوال آپ کے سامنے رکھوں گا آپ نے گفتگو سنی بھی ہوگی کہ یہ جو اکانٹویلیٹی پروسس ہے ظاہر ہے یہ ضرور ہونا چاہیے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ رانہ صلی اللہ صاحب کی آج بیل ہو گئی کل ڈاکٹر مفتہ صاحب کی بیل ہو گئی شرجیل انام محمد صاحب کی بیل ہو گئی کرپشن کے بڑے بڑے چارجز آتے ہیں اور سیاسی مخالقین کے علاوہ میڈیم سٹوریز چلتی ہیں کہ جی پاکستان میں اتنی زیادہ کرپشن ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے اتنا نقصان ہو رہا ہے وہ پھر کوٹ آف لاو میں سٹینڈ نہیں ہو پاتی تو یہ ہاں کوئی فیلئر ہے کہ صحیح طور پر پروسکیٹ نہیں کیا جاتا ہے صحیح انویسٹیگیٹ نہیں کیا جاتا ہے پہلے ازام لگا کر گرفتاری عمل میں ہو جاتی ہے بعد میں اس کو اس کے شواہد لانا مشکل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پھر عدالتیں جو ہیں وہ آپ سے شواہد بانتی تھی وہ پھر دیل دیتی ہیں پھر جو مخالفین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سیاسی انتقام ہے حکومت ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم ابھی تو ٹرائل نہیں شروع ہوگا جب ٹرائل شروع ہوگا تو پھر ثبوت اور شواہد لے کر آئیں گے یہ سارے پروسس کو پھر تھوڑا بہت متنازع بننے کا ایک تاثر جو ہے وہ بڑے زیادہ پھیل جاتا ہے کس طرح اس اتصابی عمل کو غیر متنازع انداز میں آگے بڑھائے جا سکتا ہے تو اس لوجیکل کنکلوجن مزارباد سام شکریہ انوار دیکھئے ہماریاں مسئلہ یہ رہا ہے کہ پچھلے چالیس سال میں اتصاب کے نام پر ہمیشہ سیاست ہوتی رہی ہے اور اسی وجہ سے اتصاب کا جو کی شفافیت ہے اس پر ہمیشہ طوالات ہوتے رہے ہیں کیونکہ اس کی ایک تاریخ رہی ہے اور تاریخ بہت اچھی نہیں رہی بدتس وقتی سے محضب دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پر انظام لگ جائے تو آپ اگر کانڈیڈیٹ ہیں تو آپ جو ہے وہ پھر وہ آپ کی پارٹی آپ کو ٹکٹ نہیں دیتی یا اگر آپ وزیر آزم ہیں صدر ہیں آپ پر انظام لگ گیا تو آپ کے لیے سروایف کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور محضب معاشروں میں انتخاب آپ سے بڑا اتصاب ہوتا ہے انتخاب کہ لوگ آپ کو دوبارہ منتخاب نہیں کرتے لیکن ہماریاں جو رہا ہے اتصاب کا عمل اور پتر امام صاحب بھی موجود ہیں جاوید عباس صاحب تو ہوتا یہ رہا ہے کہ اتنام تو اتصاب کا لیا جاتا ہے لیکن پر آپ نے دیکھا کہ جن پر انظامات لگتے ہیں ہماریاں کرپ کتنی جلدی کلین ہو جاتا ہے اور کلین کتنی جلدی کرپ کر دیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں تو اسی اگر اسی پت منظر میں آپ دیکھیں تو اسی لیے جب آپ آپ کیاں ایک عمل شروع ہوتا ہے تو یکا یک اس کا ٹارگٹ اپوزیشن بھی کیوں بنتی ہے یہ سب سے اہم سوال ہے اس میں بیروکرائٹ بھی ہوں گے اس میں کاروباری لوگ بھی ہوں گے اب کاروبار کے جو کاروباری لوگ ہیں ٹریڈرز ہیں وہ بچ کے نکل لیے بیروکرائٹ ہیں جو سرکاری افتران کام نہیں کر رہے لیازہ وہ بھی بچ کے نکل لیے تو پھر آپ کے رہے سیاست دان رہ جاتے ہیں اب سیاست دانوں پہ سیاست کھیلی جاتی ہے دیکھئے ابھی رانہ صلی اللہ کی آپ نے بات کی احسن احبال کی بات کی نصر احمائل کی بات کی آپ دنیا میں آپ چڑے جائیں تو آپ کے خلاف اگر کوئی انکوائری ہو رہی ہوتی ہے تو جو انکوائری جو ہے جب بلکل انویسٹیگیٹیو ایجنسیز جو ہیں اس بات سے بلکل کنننج ہوتی ہیں کہ ہاں اب آپ کو چارڈ شیٹ کیا جا سکتا ہے ٹیک تو اس اسٹیج پر جا کے آپ کی گرفتاری ہوتی ہے اس اسٹیج پر بھی بات اقات ابھی آپ دیکھ لیں کہ لندن میں علیہ السلام کے کیس کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ خوصص نے تو انتے چارڈ شرم ہو گیا اب اگلے سال جو ہے وہ ٹرائل ہوگا تو تحقیقات کے مرحلے پہ جب آپ کسی کو گرفتار کرتے ہیں تو اس میں سب سے بڑا جو اس کے توالیہ نشان یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اب رانہ صلی اللہ اللہ کو پچھلے چھے مہینے میں تو آپ نے معاشرے میں ان کے حوالے سے سوالات اٹھا دیئے کہ یہ ڈرگ ڈرگ نمولدس ہیں یہ نارکوٹیک ہیں اور پھر اس میں خبتہ بڑی اہم بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے بزرہ جو ہے وہ انٹی نارکوٹیک فور ستانی بول رہے جس میں آپ کے شہریار آفریدی بول رہے تھے اب آج اگر شہریار آفریدی سے یہ سوال کیا جائے کہ بھائی آپ تو ایسے بول رہے تھے جیسے کل رانہ سلولت سے فرض جرم آئد ہوگی اور ایک ابتے بعد ان کو سزا ہو جائے گی لیکن چھے مہینے میں آپ آپ پروپرلی کیس بلڈی نہیں کٹ سکے بیگر کے کیسز نفکہ اسماعیل کا کیس آپ پکھا کے دیکھ لیں تو ہماری پرابلم یہی ہوتی ہے کہ ایک تو کیس ابھی ابتدائی مرحلے میں ہوتا ہے کہ آپ گرفتاری کر ڈال دیتے پھر جب گرفتاری ہوتی ہے تو اس کے چھے مہینے بعد بھی چارج فریم نہیں کیا جاتا تو اس سب سے پھر یہ سوال اتنا شروع ہو جاتا ہے کہ پہلی چیز یہ کہ آپ ایک خاص جماعت کو تارگیٹ کر رہے ہیں یا دو جماعت وں کو تارگیٹ کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ کہ جن کو تارگیٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی آپ پروپر کیس بلڈ اپ نہیں کر رہے ہیں اور شور نادہ مشاہ رہے ہیں تو ہمارے اگر تحقیقات ہی مرحلے میں خاص طور پر حکومت کے گزراہ اگر خاموشی اختیار کریں تو بہت مناسب ہوگا کیس کو اپنے نیچرل اس میں پروسیس میں چلنے دیں اگر گرفتاری کے مرحلے پہ اور جو ہمارے تحقیقات ہی ادارے اب جس جاوید اقبال صاحب کو دو اقت تین افتے میں پریس کانفرنس کرنے کی حقیقت سے زیادہ ہو ہوتا ہے یہ آپ دیکھیں جب آپ جب چیرمن نیب باقی اپنے کیس دفاع کے بارے میں جو کچھ بھی کہیں دیکھیں جب چیرمن نیب کیا تقریریں شروع کر دیتے ہیں اور اس کا سارا سارا زور اب وہ مسلسل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی پینتے سال جو چیرمن نیب رہے اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی چیرمن نیب اعتقابل نہیں تھا کہ اس نے اعتصاب کیا تو ان کو تو بلا کے پوچھیں کہ آپ نے اعتصاب کیوں نہیں کیا یہ سوال بھی آج ہو رہا تھا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ وزراء تحقیقات کی سٹیج پر گفتو کرتے ہیں چیرمن نیب صاحب بھی انٹی کرپشن ڈے کے حوالے سے کہا تھا کہ اگر نہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا پی ایم 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 میں جانا چاہوں گا کہ جب کل ایسان اکباز صاحب کو گرفتار کیا گیا تو اس پر بہت شدید آپ لوگوں کا ردی عمل آیا رانہ صلی اللہ صاحب کو جب آج بیل ملی تو آپ نے نکاح دیکھیں جی ریلیف مل کی اور چیز ثابت ہو گئی لیکن بیتلا ہو جائے بیتلا بلکل آپ نے ٹھیک کہ مرز و معاشروں میں جی ہوتا تو پارٹیا خود آج جہاں ہر ایک یقین ہوگی یہ ادارہ کسی کہنے پر کام نہیں کر رہا یہ مجھے حساب ملے گا یہ پولٹی نہیں کر رہا میں اس کے ساتھ ثابت کروں گا کہ میں مکمل آپ کو یقین ہو جائے کہ اس آدمی کے خلاف کافی ایویڈنس موجود ہے پھر آپ افتاری ڈانے پھر آپ اس کو انویسٹیگیشن میں بدلیں گے اس وقت اس کی آپ انویسٹیگیشن شروع کریں گے اور اس کو بلانا بھی شروع دیں گے پھر آپ بیٹھیں گے پورا بورڈ بیٹھے گا یہ بنایا گیا تھا چیئرمن اور انہوں نے صبح کوئی اختیار بھی نہیں دیا تھا انہوں نے کہا تا چیئرمن میپ نیچے بورڈ ہوگا وہ بیٹھے گا پھر منظوری دیں گے اس میں سارے بیٹھیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا عویدنس ہے اس کے خلاف پھر آپ ریفرنس پائل کریں گے ہمارے یہ ہونا کیا ہے اب مجھے باہر میں نکلوں اور اٹھا کے سارے دنیا میں میڈیا میں دکھا دیں میرے بچے میری میری میرے 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 اتنی بڑی توہین نہیں آگے سارے دنیا کے سامنے ایرائن مجھ سے پکڑوا دیں سارے دنیا کو دیں میں دنیا وہ پتا کیا مو دکھاؤ گا چھے مہین نے پتا بات پتا جائے میرے پارا تو کیس جھٹا تھا کوئی ایویدنس اس کے خلاف نہیں تھی جتنا معاملہ ہوا تھا یہ کسی خاص وجہ سے ہوگا تھا یہ ملکو ٹھیک آئے فقد عمام صاحب نے یہ نائب کا سارا بڑے حصے تھے یہ بات ضرور ضرور جمہوری حکومتیں آئی تھی ہمارا بھی خصور ہے کہ ہم اس کو نہیں ٹھیک آسکے اس کو اس وقت کرنا چاہیے تھا انہیں جب پرویت مشرف صاحب نے زور کے ساتھ اصلاح کو استعمال کیا تھا ایک نئی پارٹی بنانے کے لئے لوگوں کو لائے جاتا جو شامل ہو جاتا تو اس کو چھوئے جاتے تھی اب یہ ہو رہا ہے اب اگر معاملہ حکومت اگر چیئے میں نائب صاحب نے کچھ دن پہلے کہا تھا اب مختلف آواز چلنے کی اگر اس اکاؤنٹبیلٹی کا ہونا بہت ضروری ہے جن معاشروں میں اکاؤنٹبیلٹی یہ ہے جو میں پھر صاحب کو لگا کہ آپ ٹھیک کر لیکن پھر جب اکاؤنٹبیلٹی کسی پہ ہاتھ ڈالا جاتا تو پارٹیاں سپورٹ میں کھڑی ہو جاتی ہیں اور جو دوسری طرف آئے لوگ وہ کہتے ہیں نہیں دی ان پیل جام ہے اب ان کو ثابت کرنا ہوں اس کی بجائے آپ لوگ اللہ نہیں کرتے کہ اس کو چلیں دیں آپ لوگ اپنی ریزیسلیشن کریں حکومت اپنی کار کر کر مجھے اکاؤنٹبیلٹی اگر ایک سوال آپ سے کرتا ہوں جتنے یہ آدمی ہماری جماعت پکڑڑے بس ٹھیک باکستان لوگ صاف ہیں مسئلہ یہ کس طرح روزرہ کو پتہ چل جاتا کہ کل آپ آدمی آرسٹ ہو جائے وہ تو پالا آپ کر لی کس طرح وہ کہا دیتے ہیں کہ آدمی کو اٹھائیں گے محول پہ لیا گیا آج پاکستان کے اندر کوئی آدمی کسی سٹریٹ میں چلے جائیں کسی محلے میں چلے جائیں عدالتوں نے کیا کہ آج عدالت نے بھی ان کو لاست وار نے دیا کہ آشیانس کے میں جناب علی آپ پیش ہوں اور آپ اپنے بھائی کے علاج تو ماں ہو رہے آپ خود آئیں اور آج تو آپ کی اپنی سپوں میں سے کمر زمان تیرہ صاحب تک نے مریم نواز صاحب چپ روزہ توڑے صاحب یہ بھی تو کریں نا بالکل لیکن شعباز شریف صاحب اس وقت کہے میاں نواز شریف بہت بہت زیادہ خراب تیرہ خراب ہے پاکستان پریز مشرف صاحب کا فیرتہ ہی نہیں پڑھا دی ابھی تک وہ ضرور واپس آئیں گی وہ پہلے گئے تھے اپنا علاج کرانے کیلئے انہوں نے پورا رول پلی کیا تھا ساری جماعت بھی اپنا رول پلی کر رہی ہے انہوں کا زیادہ رول ہے وہ آئیں گے واپس انشاءاللہ لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس اقصاب کی ادارے کو اگر آپ نے 60 مقاسد کے لئے استعمال کرنا ہے یہ پخستان کی صدمت بھی نہیں ہوگی اس فردارے سے آپ بہتری بھی نہیں ثابت کریں گے اور اگر ایک دوسرے کے خلاف ایسے معاملات شروع کریں گے کیا اس کا کینی ہنڈ ہوگا یہ جو محول کی بھی بات کی ہے کہ ابھی ہم نے بڑی عام لیجسٹیشن بھی کر دی ہیں قومی سجیسٹ کریں ابھی تک اتفاق نہیں ہو پایا تو اگر یہ محول ہے اور دوسری طرف سے اتفاق بھی ہونا لازم ہے تو معاملات آگے کیسے بڑھیں گے یہ ہم نکتہ رکھیں بڑا اہم نکتہ ہے ایک وقت شوکت خانم ہسپتال کا یہی امید کا سفر آپ کے یقین کے سہارے پچیس سال سے رمان دوار رکھ بھی اس کی سمدتا ہے جو امید کو چند دا ہے ساتھ اگر ہو رش پہ سارے کوئی کیسے ساتھ ہارے شوکت خانم ہسپتال امید کے پچیس سال اپنے اتیاز کے دری امید کے سفیر بننے کے لیے 0800 11555 پر کال کریں ملک تب خوشحال ہوگا جب ہر فرد کا خیال ہوگا تب ہی تو بینک آف پنجاب تیزی سے پھیلتے میٹرو کے ذریعے اپنے گھر کا اتمنان دے اپنی گاڑی کا آرام دے کیونکہ ہمارے لیے ہیں آپ سب سے پہلے سب سے خان اسی لیے بینک اف پنجاب رکھے ہر فرد کا خیال محمد محمد بریشتر بنے بریشتر پولیٹیکل انوارمنٹ کو کیسے تھوڑا لور ٹرمسلیچر پر لائے جا سکتا تاکہ بات چیت مقالمہ ڈیالوگ اور تو آپ کو پتہ جب ان کی ہائی پروفیل گرفتاری ہوتی وہ سیدھے الزام آپ لوگ کی حکومت آپ لوگ کی لیڈرشپ پر دردے سے اور آپ لوگ کی تین مختلف اشیوز کھڑے کی ہیں ایک تو الیکشن کمیشن کی جو تائناتی ہے دو مام برز چیف الیکشن کمیشن اس کی اگلے منڈے کو میٹنگ پھر ہونی ہے آج تھی اور اس کو پھر منڈے پر کر دیا اس پر جو کنسنسس کوشش ہو رہی ہے کہ کنسنسس کی اس طرح بلڈ اپ ہو جائے اصل میں ہمارے ملک میں ایک کسم کی ایک ایک بہت زیادہ رہی ہے جس کی وجہ سے ایک نومل پولیٹیکل کلچر یہاں بلڈ اپ نہیں ہو سکا اب آپ دوسرے ممالک میں دیکھیں تو تین الیکشن ہوئے برطانیہ میں ایک دوسرے کے بعد اور اور وہاں اس کے باوجود کہ وہ ہوتا رہا اور بہت تلخ کلامی بھی ہوئی اس کے باوجود پالیمان میں جب لوگ آتے ہیں تو وہ اپنی رائے پیش کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ووٹ لیا جاتا ہے ہمارے ہاں ایک ایک اکسٹریم قسم کے اماری گفتکو کئی مرتبہ ہو جاتی جس کی وجہ سے پہ برخواست کرنا پڑتا ہے اجلاس کہ اس کو تھوڑا سا ڈیفیوز کیا جائے تو وہ پولیٹیکل کلچر کہلے پالیمانی کلچر کہلے پالیمان پالیمان ہے کس مقصد کے لئے تین اس کے پہلو ہیں کانون سازی گرمنٹ کو ہولڈ انٹو اکاؤنٹ اور تیسرا کے جو ہوس پہ آتے تو وہاں پہ آکے کچھ ایسی کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر کلامی کی حد چلی آتی ہے تو پھر وہ سیچویشن جو ہوتی ہے کہ بجائے کہ قوم کے عوام کے مہین ایشیوز ہیں سب سے بڑا ایشیو پاکستان کا انڈیا کی ہوسٹیلیٹی اور پھر اگر ان پہلوں پہ ہم توجہ دینی شروع کریں کیونکہ صرف یہ پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے اپوزیشن مل کے چیز کو آگے چلا ہے تو میرا خیال میں ہمیں تھوڑا سا اس طرح سے دیکھنا چاہئیے جیسے بھی ہو اور اس میں بہت سے لوگ دونے طرف یہ چاہتے ہیں کہ راضی جو ہے اب تو آپ کو ٹائن لیمٹس مل گئی ہے یہ الیکشن کمیشن کی تائن آتی کی بھی ہے اور وہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے تو کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے مجھے امید ہے کہ کوئی نہ دھوڑا سا آپٹمیسٹ ہوں ہونا بھی چاہیے کہ کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ مستحل کرے لوگ یہ نہ کہے دیکھیں ہم پانچ چھٹا بڑا ملت آبادی کے لحاظ اکنومکل ہم بہت تیچھے رہ گئے تکنیولوجکل پیچھے رہ گئے سائنس اور تکنیولوجی پیچھے رہ گئے یہی بجائے کہ ہماری اگر ہماری ایک سپورٹ تائیس عرب کی بجائے سو عرب دالر کی ہوتی تو ہمیں کسی کے پاس نہیں جانا پڑتا اور ہو سکتا چینہ کا اگر آپ رول دیکھیں پچھلے چالیس سال میں تو وہ سپیکٹیکیولر گروس کیوں ہوئی یہی بجائے کہ دنگز پرنگ نے ماہ محول ایسا کھڑا کیا کہ جس کی وجہ سے دنیا جہان میں محا کی ویسمنٹ کی اور اگر دم وہ اتنی تیزی سی اوپر گئے کہ ساری دنیا ان کی طرف دیکھ رہی ہیں they are now leading the world America جیس ایسی پاورفول ملک دیس جیسی پاورفول رہا دیفنس وائز آمومت وائز پینتگون اور سی پیک کا جو یہ ہمارا منع ہے اور چائنہ کا کی روڈ رہا ہے جو یون سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ کروائی سوہ پاکستان کے لیے کشمیر ایشو پہ جی روڈ رہا تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے اندر بھی ایسا ماحول یہاں پیدا کریں کہ وہ مچورٹی رکاوٹ کی مچورٹی کرتے ہیں پولٹیکل ویفتیمائزیشن دیکھیں جی وہاں میں نے کہا کہا کہ یہاں وہ جو پولٹیکل ایک انٹوکسک قسم کی سیجویشن آ جاتی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں ہم سب کہتے ہیں اصولاً کہ ہونی چاہے اور پھر جہاں جہاں کسی نے کیا اس کے انکواری ہو انویسٹیگیشن جیسے آپ کہنے پھر ماب کاش کے انہوں نے تبدیل کر دی ہوتے اور اب کیسے تبدیل ہوں گے گر ان کی سپورٹ ہوگی بیٹھ کی کریں آج بھی ہو سکتا تھرڈ گورنمنٹ کنٹینیوز آئیے الیکٹڈ گورنمنٹ آف 2008 تو اب یہی چیزیں ہیں بنیادی اگر آپ ملک بڑا امپورٹنٹ ہے نیوکلرائز پاور ہے یہ اور بات ہے پاکستان کا ایک سٹوٹیجک رول ہے اس پورے ریجن میں اور وہ لوگ دیکھتے ہماری طرف کس طریقے سے کبھی مچوریٹی کی طرف کب یہ آئیں گے ایک سپیکٹیشن ہمارے سے بہت زیادہ ہیں اور ہمارے یہ عام آدمی کے جو ہمارے غربہ ہیں پاورٹی لائن اس کی طرف توجہ ٹوٹل ہونی چاہیے اور وہ تب ہی ہوگی اگر آپ کی ایکنومک فنکشن آپ کے ٹرنٹس ایکنومک گروت اور ڈیویلپمنٹ اس کی طرف ٹوٹل توجہ ہو اور یہاں محول ایک ایسا پیدا کریں کہ ہم ان چیزوں کو مانٹر کریں اور اس چیز کو بڑھانے کی کوشش کریں ہم نے دنیا کی ساتھ کمپیٹ کرنا ہے ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم آپ کمپیٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے سے نہیں وہ کمپیٹیشن بھی نگٹیویٹی کی طرف جاتی ہے وہ کاش کے ہوتی رننگ فور اچیومنٹ وہ ہم فیلحال نہیں اس طرف چلے کاش کے چل پڑے پھر بات ہوگی جو مختلف صوبوں میں گورنٹ ہیں ان کی ایکنومک دیویلپمنٹ کیسی ہے ان کی ایڈوکیشن پاریسیز انڈکیٹرز کیا بتا رہے ہیں ہیلس انڈکیٹرز کیا بلا یہ چیز ہیں نوٹریشن انڈکیٹرز کیا بلا بتا رہے ہیں کہیں کہ جناب فلاں صوبہ یہ کر رہے ہیں اور ایٹیز کانسٹیٹوشن ایمینڈمنٹ کے بعد ففٹی سیون پرسنٹ ریسورسز آپ کے صوبہ کے پاس ہیں چیک اور وہ دکھانا چاہیے اب یہ کل ہی ہوئی تھی ہماری میٹنگ سی سی آئی کی چیک اور وہاں یہ چیزیں آئی ہیں اب سی سی آئی کا سیکرٹیرٹ بہت اچھا آپ نے کہا عام آدمی کو یہ بتائیں میں جاید آبائی صاحب کو منڈے کو میٹنگ کوئی اتفاق کر رہے ہو جائے گا چیف الیکشن کمیشن ایسی پی میمبر سی میٹنگ آگے ہو جائے گی اس کے دیڈ لائن تھی وہ میٹ کرنی تھی دیڈ لائن تو دی دیت انرژی ٹائم کوٹ نے اس کے تحت چل رہے امید ہم کر سکتے ہیں پھر دیکھیں نا جی وہاں پھر ماحول کیا ہوگا بنیادی بات اور یہ ہمارے سامنے نظر آرہ جائے بھائی صاحب میں آپ سے سوال کروں گا کہ نواز شریف صاحب کی خرابی صحت تھی ہم اگر آپ کی گرفتار سے ہم بات کریں لیکن یہ جو فقر امام صاحب نے بات کی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو مہنگدائی ہے اور بیرزداری یہ سب سے گرفتاری ہوتی ہے اس کے لابہ سوائے اس کے ان کامپیٹنس ہیں نہیں کر پارے کوئی سوال سے لوگوں کو بتائیں کہ اس کا حل کیا آپ سمجھتے یہ کیسے آئی ایم ایف سے چھوٹکار حاصل کیا کیا آپ لوگ بھی گئے یہ لوگ بھی کوئی نیان نہیں کام کی یہ لوگ بھی چلے گئے اب یہ کہتے ہیں ہم اکنومیکلی بہتر ہو رہے ہیں اور ہم دوہزار بیس پر خوش آلی دیں گے اس معاملات بحث کیوں نہیں ہوتی یہ بہت امپورٹن بات ہے جو فخر امام صاحب نے کیا اور آپ ہمارے رہیں گے آپ اپنے اکنومی بلٹی کا جو پرانسس سو تشمی بات جس کو مرضی جیل بن جال لیکن بہربانی کر کے کچھ چیزوں پائیں کہ ہم بیٹھ کر سارے اگر پرس توجہ دیں لوگوں اس مسائل سے ملک نکال لوگوں کے خوش آلے لے پاکستان پاکستان کیسے اتحال بہتر جس ملک اگر کہ میں اپوزیشن کے لوگوں سے ہاتھ نہیں ملاتا جب پرمانی کا معاملہ ہوا سارے پوزیشن اگتھی ہوئے سارے پوزیشن جیدے اگتھے ہوئے آرمی چیپ میں دور آگئے جب پرمانی صاحب وہ بلانے کا وقت آگئے میں ہوں گا میں کے ساتھ 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 میں کرتا اب حالات نہیں بات اس کے بعد اس کے بعد ایک بات دیکھیں ساری دنیا میں جہاں لوگوں کہ ایگوز کا کلائنش ہے آپ کہتے ہیں بات بات نہیں ہم خرابی اکرسادی خرابی کا ذمہ دار آپ کو سمجھتے ہیں میں کہتا ان کے حمایت سمجھنے سے انہیں چیزیں ٹھیک کر لئی ہیں جہاں ہم حکومت چھوڑے گئے تھے اس سے کیا چیزیں بہتر ہیں کبھی کس ملک میں آپ رہ رہے پاکستان کی تاریخ میں تنی منگائی نہیں جتنی انہیں نے قوم سے پیسہ رٹھا کیا چیز جسٹس کی آخرت خراب کی ساکر انہوں نے خود اکھا کیا ساری دنیا میں کہ کہ دیم کوئی دس بیس کوروڑ روپے سے بنا سکتے ہیں پاکستان کی معاشر پالیسی عمران خان صاحب نے تین دفعہ معاشر پالیسی لی جس سمور کا بھی زیادم کہتا ہے کہ آپ دوائیں کریں بہت بہت تیل نکلنے والا ہے میں نے وہاں شروع کر دی آمان میں دور میں کسی نے کہ پھر 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 دیلنگ ہوئی پھر تیلہ کہ وہاں تو یہ چیز ہی نہیں تھی جارے جیس نے جو آپ ایسی کمتی انترنس پھر 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 کہ اکنام پھر دیتا ہوں کہ یہاں مرگی اور انڈے اور کٹے آپ رکھنا شروع کر دے اور میں یہ دینا چاہتا ہوں بھائی اس پر سمور کی کانیمی ٹھیک ہوتی ہے پھر میں پھر میرے پاس ایک پاس 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 تان کے لوگوں کہ ان کا لوٹوں کو پیسہ میں واپس لے کے آنگا ایک پیسہ واپس جائے گے اب میں نے کتنا بڑا قوم کے ساتھ جوٹ گوڑا نہیں آئے وہ جو جو پیس کنفرس کی جو لندن میں پرابٹی پوڑی گئی ملک ریان صاحب گئی انہوں نے کہ یہ پیسہ گومڑا پاس پان کنفرس کی میرا ان کے ساتھ ساتلیمیٹ نے رکھائی ساتھ پاراظ نے سپرین کورٹ میں جمع گلا دیا عمران خان کھا انہوں کے وزیر گن سے چھوپ گئی میں نے خود کھایا دی میں سوال کیا کہ پیسہ کس کے پاس گئی یہ دانت کی بات آگئی وزیر اعظام پاکستان اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے آدم ہیں آپ چاہتے ہیں وہ آپ سے رابطہ کریں پاکستان میں وہ دشمن نہ سمجھے اگر دنیا ساری میں سوال اٹھاتے ہم مگر سوال اٹھائیں تو ہم نے گھلی نہیں دی جائے دستی طرف سے ہم نے کہا جائے ٹھیک ہے آپ کے سوال آتے اس کے یہ آئیں بیٹھ پیس مل کو کے سوال اس سے جڑا میں ایک آخری جوں میں کاشر صاحب کے ساتھ پرورام میں تھا ایک وضع صاحبہ میرے ساتھ بیٹھری تھی وہ صرف بولنے رہے جب وقفہ ہو تو میں تو ایسا پرورام کہتا نہیں ہوں دیکھو میرا پرورام عمران خان صاحب کاشر کا پرورام دیکھتے ہیں عمران صاحب کے بڑے قریب ان کو رمون ہے اگر فخر امام صاحب کا اس ساری جماعت عبدالی ریاض صاحب سے بڑھائے فخر امام صاحب کو یہ بات کہ سکتا ہے تو ادمی کہ وہ ایسا کام کرے لیکن کیا صاحب آپ امام صاحب سے تکر بتائیں کہ ایسی بات تکر تکر جب جن جماعت نے تین کیا تو سی او ڈی کے نیچے جب ان جماعت کی حکومت رہی تکر انہیں پیدا ہونے تکر رہے ہیں کتنا سوال کیا اس پہ بھی عمران خان صاحب نے کئی زمانے کئی مہینے تک اپنے یہاں الیکشن کمیشن کے ممبر اس لئے لگ لگ بچے بچے ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ کیس کتنی بدقسمتی ہے کہ پاریمان کے مہینے یہ معاملہ عدالتہ میں جا رہا ہے اور عدالتہ کہتی کہ آپ پاریمان میں کریں ان کو بیعت یہ معاملہ اپوزیشن لیڈر اور پائم نسٹر کے بیعت درمیان ہوتی تھا جب شاید خان پاریمان نسٹر تھے جب مہین بانگی شاید سکھا نباتی صاحب بیعت کے آپ پاریمان بانگی کس بانگی کس 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 سامنے سامنے اور وہ نہیں چاہتے کہ کس کس فیصلہ ہو کیونکہ حکومت کی رمائن بانگی ضربت شاید مزاری صاحب is part of that committee یہ ہے آپ لوگ کے focus میں کہ that's why concession نہیں ہو پرہ چیف الیکشن کمیشن یہ تو میرے ذہن میں بات نہیں تو میرے خیال میں اپنی اپنی سوچ ہے یہ کوشش جیسے میں نے کہ ہمیں امید ہے کہ کوئی نہ ہماری گفتگو چلتی ہے کہ فارمیلیشن دو میمبر اور چیف کے بارے میں کس طریقے سے اپوزیشن پارٹی اور قومتی پارٹی کے درمیان یہ گفتو شنید کیا ہوتا ہے میڈیا میں تو بات نہیں کرنی کیونکہ جو committee کے اندر گفتگو ہوتی ہے کافی اس میں تفصیلی کوشش یہ کی جاری ہے کہ کسی طرح پارلیمان کی جو ہے کیونکہ اگر یہاں نہیں ہوتا تو کوٹ میں جائے گا سارے معاملے کوٹ ہوگا گزارش یہ ہے کہ کوشش یہ کی جاری ہے اسی لئے میں نے کہ مجھے امید ہے کہ امید ہے کہ وہیں ہو جائے نہیں ہوگا تو پھر نیچرلی وہاں ہوگا یہ نہیں ہے کہ فوریور ہوگا کہ کہ نہیں آگے تو فیصلہ ہوگا ہم میرے جیسے انسان کو امید ہے کہ پارلیمان کہ ہم لوگ مچور ہیں فکر جو ہے اور جہاں تک ہماری کشمیر کمیٹی پہلی مرتبہ سینٹ کے بھی اس میں ریپیزنٹریشن ہے پہلے بزریہ ایک موشن جیس سٹارلش ہو تھی نائیٹی نائیٹی فور میں کشمیر کمیٹی صرف ناشتر اسیمبلی پاکستان یہ پہلی مرتبہ ہے کہ سینٹ کی اس میں پوری ریپیزنٹریشن ہے اور دونوں اپوزیشن اور گورنمنٹ کے نمائن گان اس میں بیٹھ ہر وقت جو بھی چاہتے وہ سننے کیلئے ہر وقت انتیار جہاں تو وہ موجود نہیں لیکن پیسے میں سنڈے کو دیکھ جماعت اسلامی کی امیر شاہد وہ بھی اس کمیٹی میں جو آپ لوگ کی فور آفیس کی لیول پہ جس شاہد کو اچھی ساب ہیٹ کر اس پہ نمائن دے گئے وہ تو کہتے کہ حکومت نے اس کے بعد کوئی فالو اپ نہیں کیا کشمیر پہ جس کی بھارت جو ہے وہ اپنی اس پوزیشن پہ چار مہینے ہو گئے دیکھیں نا جی وہ تو ایک لاجر ایشو ہے وہ بات کر رہے ہیں جو کشمیر کا ایک سیل بنا ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے دیکھیں جی کشمیر کا ایشو انیت نیشن سیکیوریٹی کاؤسل نے 54 years کے بعد جس نے اسٹیبلش کیا انڈیا کہتا تھا یہ صرف بائی لائٹرل رو شمیل گریمت اللہ ڈیکلیریشن اسلام اور ہم کہتے رہے کہ یہ ڈسپیوٹ ٹیرٹری ہے انڈیا چاہتا ہم بائی لائٹرل نہیں کرے اور یہ چائنہ کی وزا سے ایو سیکیوریٹی کانسل چھیک ہے کلوز دور ہوا سٹیبلی شو گیا کہ ڈسپیوٹ ٹیرٹری ہے جو کہ ہمارا مکہ پراہ بہتر سال انڈیا اسے بھاگ نا چاہ رہا تھا املا اور اسی لئے جو انہوں نے آرٹیکل ختم کیا سی 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 بنا دی تو انڈیا نے تو کرنا تھا کر دیا چارٹر ایکنمی کی بات تھی اور آپ نے اپنی گروفتوں میں کہ سب سے بڑے ایشو جا ہمارے ایکانومی کے انفلیشن کیوں نہیں ہو سکتا چارٹر ایکانومی نہیں ہو سکتا دیکھیں کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر ہم چیف الیکشن کمیشنر اور میمبر کی آپ اس میں بات کرتے ہیں ہم نے دو دفعہ جوائنٹ ریزیلیوشن یہ یہی بلوامہ ستھائی ستھائی سوروری کو کیا پھر پانچ اگرس کے بعد جوائنٹ ریزیلیوشن دو مرتبہ پاس آپ پوزیشن آن بار تھی گورنمنٹ آن بار تھی کٹھے کیا اب پولیٹیکل ڈیفرنس تو روز ہوتے تو ہوتا اور جی ایک وقت میرا پی ایم ایم این کی جارب سے کہا گیا کہ ہم تیار ہیں لیکن مریم نواز صاحب گفتگو کری تھی ٹوٹر انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا شہباز شریف صاحب نے کہا میں نے جو بات کیسی میں اس پہ ہوں لیکن مریم نواز صاحب نے بیٹو نہیں سر کیا ہے شہباز شریف صاحب نے دوبارہ کیا جو بات میں کہ ہوں نشنل اسمبلی میں ہم پوزیشن لیڈر ہوئیں ٹھیک ہے دیکھیں یہ ملک ہم سب اس ملک آگے لے کے جانے تو اگر یہ بات کریں گا ہم کہتے ہیں کہ نشنل اسیو پہ ہمیں ہمیں سب کس کو اکتھا ہونا چاہئے یہاں پرلواما کا معاملہ اور کرنے کا پروغام تھا وہ نہیں ہونے چاہئے کہ موضی کیا کر رہے وہ اس معاملات ہیں کہ پاستان کو آگے لے شکریہ اور مظہر سب نے جو ان کے بعد ان سے رابطہ نہیں ہو پائے لیکن ان اپنی انپور دی دی ویرز اب دیکھ رہے یہ ہے جو ملک سیاسی معاملات بلخصوص رانہ کی رہائی اور اس کے بعد زمانت رہائی تو چلے گا لیکن اس کے ساتھ جو ہمارے اور ایشو جائے ایکانومی ہے ایسی کی اپوائنٹمنٹ ہے ممکن ہوگا اس تیاسی محول میں کل تک مجھے اجازت دیجئے کل انشاءاللہ قائد دی ہے پچیس دسمبر ہے اس کے بہت خیال رکھے الانہ کے بعد